نارندگیری کی سندگ دموت ماملے سے جڑی بڑی خبر آ رہی ہے آروپی آنندگیری اور آدھیا تیواری کو چودہ دن کی نیائک راست میں جیل بھیج دیا گیا اور اس سے پہلے ایسائیٹی نے آنندگیری سے قریب بارہ گھنٹے تھک پوشتاش کی نیوز ایٹین کے عجیت سنگھ کی خبر ہے کہ پوشتاش کے دوران آنندگیری نے کسی طرح کا ویڈیو بنانے کی بات سے انکار کیا ہے سوطروں کے مطابق پوشتاش میں آنندگیری ایسائیٹی کے سامنے گول مول جواب دیتا رہا مانت نارندگیری نے اپنی سیوسائیڈ نوٹ میں ویڈیو کی بات لکھی ہے جس میں انہوں نے کسی لڑکی کے ساتھ ویڈیو بنانے کا ذکر کیا ہے سوطروں کے مطابق آنندگیری پوشتاش کے دوران ایسائیٹی کے سامنے گول مول جواب دیتا رہا اور اس کے علاوہ ایسائیٹی نے بڑے ہنمان مندر کے مکھے پجاری آدھیا پرسات تیواری سے بھی پوشتاش کی ہے آدھیا تیواری نے بھی کوئی راز نہیں اگلا اکھل بھارتی اکھاڑا پریشت کے ادھیاکش مہنت نارندگیری کی پوشت موٹم رپورٹ آ گئی ہے سوطروں کے مطابق گلے میں وی کا نشان ہے شروعاتی رپورٹ کے مطابق مہنت نارندگیری کی موت دم گھٹنے سے ہوئی ہے پوشت موٹم رپورٹ کو آدھار بنا کر ایسائیٹی جانچ کرے گی پریاغ راج کے سوارو پرانی اسپتال میں نارندگیری کا پوشت موٹم کیا گیا پانچ ڈاکٹروں کے پینل نے نارندگیری کے شب کا دو گھنٹے تک پوشت موٹم کیا آگے کی جانچ کے لیے نارندگیری کا وصرا سرکشت رکھا گیا ہے پوشت موٹم کی ویڈیو گرافی بھی کرائی گئی ہے مہنت نارندگیری کی موت کے ماملے میں ایسائیٹی جانچ سے جڑی بڑی خبر آ رہی ہے سامنے یوپی پولیس حریدوار آشرم سے آنندگیری کے لابٹاپ فون اور دوسرے الیکٹرونک گیجٹس کو بھی کبز میں لے کر فورنسک جانچ کے لیے بھیج رہی ہے پھل اس کو امید ہے کہ آنندگیری کے موبائل اور لابٹاپ سے اس کیس سے جڑے راز سامنے آئیں گے اکھل بھارتی ہے اکھاڑا پریشت کے ادھیا اکشمانت نارندگیری کو اب سے تھوڑی دیر پہلے بھو سمادی دی گئی پریاگ راج کے باغمبری مٹھ میں پوری پرکریہ کے ساتھ نارندگیری کو بھو سمادی دی گئی سناتن دھرم کی پرمپراؤں کے حساب سے نارندگیری کو بھو سمادی دی گئی نارندگیری کے ششش مانت بلبیر گیری نے انتیم کریا کی اور اس دوران بڑی سنکھیا میں الگ الگ مٹھوں اکھاڑوں کے سنت یہاں موجود تھے سادھو سنتوں نے منتروں چار اور پھول ورشا کر انہیں انتیم ویدائی دی اس دوران ڈی ایم سمیت زلے کے تمام آلہ ادھکاری موجود تھے نارندگیری نے اپنی سوشائل نوٹ میں بلبیر گیری کو ہی اپنا اترادھکاری بنایا ہے اب آپ کو ایک شبد بتاتے ہیں ایک ایک شبد وہ شبد جو سننا آپ کے لئے اور جاننا ضروری ہے مہنت نارندگیری کے سوشائل نوٹ میں وہ شبد کیا تھے سب سے اہم بات انہوں نے لکھی ہے ان کی موت کی ذمہ داری آنندگیری کی ہوگی آگے انہوں نے لکھا ہے آنندگیری کے آروپوں کے بعد وہ مانسک دباؤں میں جی رہے ہیں انہوں نے لکھا کہ آنندگیری نے ان کے اوپر اسطح آروپ لگائے ہیں سوشائل نوٹ میں لکھا ہے کہ آنندگیری کے آروپ سے نارندگیری اور مٹھ کی بدنامی ہوئی ہے آگے انہوں نے لکھا کہ ان کی موت کی ذمہ داری آدھیا پرساد سندیپ تیواری کی ہوگی سیوسائیڈ نوٹ میں لکھا ہے کہ آج ہری دوار سے سوچنا ملی کہ ایک دو دن میں آنندگیری کمپیوٹر کے مادیم سے موبائل میں کسی لڑکی یا محلہ کی فوٹو لگا کر غلط کام کرتے ہوئے ان کی فوٹو لگا کر وائرل کرنے والا ہے سچائی تو لوگوں کو بعد میں پتا چل جائے گی لیکن میں تو بدنام ہو جاؤں گا اس سیوسائیڈ لیٹر کے مطابق نرندگیری نے تیرہ تاریخ کو ہی آتمہتیا کرنے کا من بنایا تھا لیکن تب وہ ایسا نہیں کر پائے مہانت نرندگیری کو آتمہتیا کے لیے اکسانے کے آروپی نرندگیری کا شش آنندگیری عرف اشوک چوٹیا راجستان کے بھیلوالا کا رہنے والا ہے آنندگیری کے پتا رامیشور چوٹیا نے کہا ہے کہ ان کا بیٹا آنندگیری نردوش ہے اس لگے آروپ غلط ہے آنندگیری کے پیترک گاؤں برامنوں کی سریری میں ہے اور یہ ان کا پیترک گھر ہے کئی سارے سوال کھڑے ہوئے جب ان کو اکھاڑے سے جس وقت نسکاسیت کیا گیا تھا تب پنچ پرمیشور کے سامنے جو دلیل دی گئی تھی نرندگیری کی اور سے اس میں کہا گیا کہ وہ سانساری ہو چکے ہیں ان کا اپنے پریوار سے لگا ہو چکا ہے اس لیے وہ اب سادو نہیں رہ سکتے ہیں ایک تصویر یہ گھر کی ہے یہ دیکھئے کہ یہ ابھی بھی تصویر لگی ہوئی ہے آنندگیری کی یہاں پر گھر پہ لیکن سنیاسی کے روپ میں تصویر لگی ہوئی ہے اور یہ جو پریوار کے اندر چھوٹا سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل چار کمرے ہیں جس کے اندر یہ دیکھئے کہ پہلے یہ نہیں کا کمرہ بتاتے ہیں یہ روم ریزرگ کیا گیا گھر کے لوگ اس کو پوزہ روم کے روپ میں پیوک کرتے ہیں لیکن یہ انیق کے نام پر ہے آنندگیری کے نام پر پریوار کے اندر ایک طرح سے پریوار میں ان کا حصہ مان سکتے ہیں کہ یہاں پر ہیں وہ آتے نہیں ہیں باقی چار بھائی ہیں ایک بہن ہیں پریوار کے لوگ بہت زیادہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کی جو تصویر ہے ایسی ہے نہیں بہت زیادہ اور یہاں پر یہ ایک دیکھئے کہ پریوار کے لوگ یہاں سے اسی ٹی وی کے جریعے آنندگیری کو دیکھتے ہیں ان کے درسن کرتے ہیں تو یہ جو جڑاو ہے وہ اسی کی ٹی وی کے مادیم سے یہاں پر جڑاو ہے مہنت نارندگیری کی خودکشی کے لیے اکسانے کا عاروپ انہیں کے سشش آنندگیری پر لگا اس وقت ہم آنندگیری کے پیترک گاؤں بھیلوارا کے برامنوں کی سرےری کے اندر ہیں جہاں پر آنندگیری کا جنم ہوا ویسے ان کا جو نام ہے یہاں کے حساب سے وہ اشوک چوٹیا ان کے پتا ہے رامیشور چوٹیا ان کے گھر کے باہر ہی بیٹھے ہیں اس وقت رامیشور جی آپ آنندگیری جی کے پتا ہیں اور ابھی جو ہوا وہ آپ کی سب جانکاری میں ہیں نہیں ان پر آروپ یہ لگا ہے کہ جو ان کے گھروں تھے نریندگیری ان کو خودکوشی کے لیے اکسایا اور انہوں نے اپنے نریندگیری نے اپنے جو سشائیڈ نوٹ ہے اس کے اندر بھی ان کا نام لکھاتا کہ ان کی وجہ سے وہ خودکوشی کر رہے ہیں یہ دکی بات ہے انہوں نے اندگیری کی نہیں سنا کبھی اپنے جوان کے دے گھرے چلے کو اچھی تھی اور بہت چیز اچھی ہوتی تھی یہ میں نے سنا بہت دکی بات ہے لیکن انہوں نے اندگیری اس ماملے میں بلکل اتر پردیش میں دھرمانترن ماملے سے جڑی ایک بڑی خبر آ رہی ہے نیوز 18 کے عجید سنگھ کی خبر ہے کہ اویہ طریقے سے دھرم بدلانے کے آروپ میں مولانا کلیم صدقی کو یوپی ایٹی ایس نے میرٹ سے گرفتار کر لیا ہے یوپی کے مزفر نگر کے رہنے والے مولانا کلیم صدقی گلوبل پیس سینٹر کے عدیقش ہیں جس کا ایک آفیس دلی کے شاہین باغ میں ہے اور دوسرا میرٹ میں اور اس کے علاوہ وہ جمعیتیں ولی اللہ کے بھی ادیقش ہیں یوپی ایٹی ایس کا آروپ ہے کہ مولانا کلیم صدقی سامپردائک سوہرد کی آڑ میں دھرم بدلوانے کا کام کرتا تھا اور دیش بر میں اس کے کئی سینٹر ہیں یوپی پولس نے پریس کانفرنس کر یہ جانکاری دی ہے مولانا کلیم کے ٹرسٹ کو حوالہ کے ذریعے ویدیش سے پیسہ ملتا ہے آروپ یہ بھی ہے کہ کلیم صدقی کے عوی طریقے سے دھرم بدلوانے کے آروپی محمد عمر گاؤتم سے نزید کی سمبند ہے وہ جنپد میرٹ سے اترپردیس ایٹی ایس کے دوارہ گرفتار کیا گیا ہے اور یہاں مکشالے لاکر ماننے نیالے کے سمکش میڈکل کرانے کے بعد تستوط کر دیا گیا ہے فردر جو بیویچنا کے لیے پولیس کسٹیڈی ریمانڈ ہے تو بھی انرود کیا گیا ہے جو کی ماننے نیالے میں ویچارہ دین ہے مولانا کلیم صدقی جو کی پھلت کا رہنے والا ہے دوارہ ایک جامیہ امام وضی اللہ نام کا ٹرسٹ اس کے دوارہ سنچالیت کیا جاتا ہے اور دیش بھر میں سامپردائک سو ہاتھ کے کارکرم کی آڑ میں بھن بھن پرکار سے لالچ دے کر عویت دھرمانترن کا سنچالیت کر رہا ہے موسیقی 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 موسیقی